اس فریج کے دونوں اویپریٹر کو یعنی کہ فریزر اور پیچھے جو فریج ہے اس کے اویپریٹر کو چینج کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ کیسے سارا کام ہوگا اویپریٹر کو چینج کرنے کے لیے اس کا میئرمنٹ لینا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر آپ کے پاس میئرمنٹ ہوگی تو اس سائز کا جو ہے وہ آپ کو لکھے آ سکیں گے تو یہ دیکھیں اس پوائنٹ سے میں نے سٹارٹ کیا ہے یہاں پہ ایک پوائنٹ آگے بھی ہے ایک انچ تقریباً آگے بھی کر سکتے ہیں اور پیچھے بھی کر سکتے ہیں تو میں نے یہ بیک سائٹ سے شروع کیا ہے اور اس طرح سے کرتے ہوئے دیکھیں اس کے ساتھ رکھتے جائیں اور پھر آگے یہ ریڈیس بہت ضروری ہے ریڈیس آپ کا برابر ہونا چاہیے اس سے میئرمنٹ آپ کی اچھی آئے گی تو تمام میسے کو میں نے دیکھیں اچھے سے پکڑ لیا ہے پھر آپ کا ہاتھ آگلتے جائیں گے تھوڑا سا مشکل ہوگا اس وقت جو کہ ہم ویڈیو بھی ساتھ کر رہے ہیں تو اس وجہ سے تھوڑا سا مشکل ہے لیکن جب آپ کر رہے ہوں گے تو آپ کو زیادہ آسانی ہوگی دیکھیں جی یہاں پہ آگیا اب یہاں پہ میں ہاتھ رکھ لوں گا اور یہ تقریباً دیکھیں یہاں پہ یہ 45 انچ کا جو اویپریٹر ہے یہاں پہ لبائی میں لگے گا اب اسی طرح سے اس کی چڑائی کی میئرمنٹ لے لیں گے تو اس کونے سے لے کر اس کونے تک اس کی میئرمنٹ ہوگی یہاں پہ ہم اس کو رکھتے ہیں اور یہ آجے گا پوائنٹ جی تقریباً یہاں تک یہ انیس انچ تقریباً رفلی آ رہا ہے لیکن اگر ہم ایم ایم میں دیکھیں تو یہ جی آ رہا جی تقریباً 47.5 ایم ایم جو ہے وہ ہم نے یہاں پہ پیس جو ہمیں چاہیئے اب یہ دونوں اویپریٹر جو ہیں وہ آ چکے ہیں فریزر اور فیج کا تو فریزر کا سائز دیکھیں یہاں پہ موجود ہے اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ 19 انچ اور 45 اور ایم ایم میں بھی یہ سائز موجود ہے اسی طرح سے یہ اس کا بھی سائز یہاں پہ موجود ہے تو یہ جی ویپریٹر ہے فریج کا 12 انچ بائی 15 انچ ہے اور اس کا ایم ایم کا سائز بھی موجود ہے اب یہ جو فریزر کا ویپریٹر ہے تقریباً چڑائی میں 19 انچ ہے مجھے جو چاہیے پوزیشن وہ ہے جی تقریباً 47.5 ایم مجھے چاہیے ہیں جبکہ اگر 19 انچ کو دیکھا جائے تو تقریباً جی 7 سے 8 ایم ایم جو ہے وہ سائز بڑا ہے تو اتنا پیس ہم یہاں سے اتار دیں گے اب دیکھیں ہمارا ویپریٹر جو ہے وہ اس میں بلکل ٹھیک ہے اس میں ہلکی سی پلے بھی موجود ہے تو یہ ہمارے فائدے کے لئے ہے تاکہ ہمیں زیادہ جو ہے وہ محنت نہ کرنی پڑے یا بہت زیادہ زور نہ لگانا پڑے ایم ایپریٹر کو یہاں پہ بٹھانے کے لئے اب فریزر جو ہے اس کے بیڈ کی یعنی کے نیچے لے حصے کی جو ہے وہ پروائش کریں گے اور کس چیز کیجئے کہ اس بینڈ کی دیکھیں یہاں پہ یہ بینڈ ہے تو اس کے لئے ہم یہاں پہ دیکھیں گے تو میں نے یہاں پہ یہ دیکھیں مارک کیا ہوئے ہیں تو یہاں تک ہم جو ہے اس کا جو ہے وہ ناب لیں گے کیونکہ میں نے جو ہے وہ دیکھیں یہ ریڈیس ہے تو اس ریڈیس کا میں نے ہاف کیا ہے تاکہ اوپر کی طرف بھی کچھ ہی سا جائے اور کچھ نیچے کی طرف آ جائے تو پھر جو ہے وہ یہ ریڈیس بنانے میں ہمیں بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی اب اس کے لئے ہمیں ایک اور چیز کا بھی خیال رکھنا پڑے گا کہ یہ جو ہمارا ہول ہے یہ اس کے جو ہول کے برابر آنا چاہیے لیکن جب میں اس کی پرمائش کرتا ہوں تو یہ تقریباً 30 سینٹی میٹر ہے تو 30 سینٹی میٹر کا مطلب ہے کہ ہمیں وہاں پر بھی 30 سینٹی میٹر ملنا چاہیے اگر یہاں سے میں نے ناب لیا تھا یہاں سے اور اس کا جی سینٹر دیکھ لیتے ہیں تو یہ تقریباً 16.5 آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کے سینٹر میں نہیں آئے گا بلکہ 30 جو ہے یہ یہاں پہ آتا ہے تو ہمیں ایسا ہی کرنا پڑے گا ہول کو یہاں پہ لے کے آنا پڑے گا دور کیونکہ جو ویپریٹر ہے وہ ڈیفرنٹ ہے اس سے اب اس کا جو بینڈ ریڈیس ہے اس کو چیک کر لیتے ہیں کہ یہ کہاں تک جائے گا اب دیکھتے ہیں یہ کتنا آتا ہے جی تو اس کو یہاں پہ لے رہیتے ہیں برابر اور یہ جی آئے گا تقریباً 34.5 آ رہا ہے تقریباً سینٹر اس کا آ رہا ہے تو یہی سے ہمیں بینڈ کرنا ہوگا اب اس ایوپریٹر پہ جو ہے وہ 34.5 پہ جو ہے وہ ہم مارکنگ کر لیں گے تقریباً اس پوائنٹ تک آئے گا 34.5 اب جو نیکسٹ میئرمنٹ لیں گے تو وہ ہوگی اسی پوائنٹ سے جو ہم نے پہلے لی ہے یہاں سے ان کے 34 لی ہے اس کے بعد اس پوائنٹ سے لے کر اور یہاں پہ دیکھیں اوپر بھی میں نے جو ہے وہ مارکنگ کی ہے تو یہاں تک ہم ایک میئرمنٹ لے لیں گے تو اس کی جو میئرمنٹ بن رہی ہے جی وہ ہے جی 44 سینٹی میٹر پوائنٹ فائیو تو یہ تھا جی 44.5 پہ اب باقی کا جو اگلا پیس ہے اوپر کا اس کو بھی چیک کر لیتے ہیں کہ کیا یہ صحیح ہے کہ بڑا تو نہیں ہے اگر بڑا ہوگا تو پھر مسئلہ ہوگا لیکن چھوٹا ہوگا تو اتنی پرابلم نہیں ہوگی تو یہ تقریبا 35 سینٹی میٹر یہاں پہ اس وقت میرے پاس موجود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر بینڈ آنے کے بعد یہ تھوڑا سا اور چھوٹا ہو جاتا ہے تو ایسا کوئی بھی ایشو یہاں پہ موجود نہیں ہے اب جو نیکسٹ چیز ہم نے چیک کرنی ہے وہ ہے جی اس بیک کا ریڈیس کہ یہ کتنے ریڈیس کا یہاں پہ جو ہے وہ بینڈ لگا ہوا ہے اب اس کے لئے دیکھیں میں نے مختلف چیزیں چیک کی تو برابر نہیں آ رہی تھی تو یہ دیکھیں میرے پاس اس وقت یہ چیز ہے تو یہ جو ہے وہ بلکل صحیح آ رہی ہے اب دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ ریڈیس کیسے اوکے ہے اور مجھے کیسے پوزیشن پتا چلے گی تو دیکھیں یہاں پہ جب میں یہ دیکھیں بیک پہ اس کے ساتھ بٹھاتا ہوں تو یہ دیکھیں کیسے پوزیشن ایکو لیٹا آ رہی ہے اور دیکھیں اس کے ساتھ گھوم بھی بلکل پرفیکٹ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر میں اس سائز کا ریڈیس لگا دیتا ہوں تو پھر یہ کیا ہوگا کہ یہ پوزیشن جو ہے یہ بینڈ کی پوزیشن میری پرفیکٹ آئے گی اور بہت اچھے سے جو ہے وہ اویپ لیٹر اس میں بیٹھے گا اب اس اویپ لیٹر کو جو ہے بینڈ کرنے کے لیے اس ڈبی کا ریڈیس دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کتنا ہے اور ریڈیس کے لیے ہمیں اس کا ٹوٹل میئر کرنا ہوگا سائز تو اس کو سائز کو ناپ لیتے ہیں یہ تقریباً سکسٹی سیون پوائنٹ سمتھنگ ہے لیکن ہم سکسٹی سیون میں ہی لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا جب ہاں ہم ہاف کریں گے تو یہ اس کا ریڈیس کلائے گا تو ریڈیس اس کا جگہ 33.5 اب یہاں پہ میں نے اس ایوپریٹر کو بینڈ کرنا ہے دونوں جگہ سے جیسے کہ میں نے آپ کو دکھایا اس کے لیے دیکھیں میرے پاس یہ جو پائپ ہے اس کا سائز بالکل سیم ریڈیس جو میں نے آپ کو دکھایا ہے وہ سیم ریڈیس یہاں پہ مجود ہے اب اس کے لیے میں یہاں پہ ایک اڈا بناوں گا میز کے اوپر تاکہ میں اس کو پراپر جو ہے وہ ایک شیپ اور بینڈ دے سکوں اس کے لیے میں نے سب سے پہلے یہ کام کیا ہے کہ دیکھیں اس کے اوپر آپ کو یہ ماسکنگ ٹیپ لگائی ہوئی نظر آ رہی ہوگی تو یہ میں نے ایک سٹیٹ لائن میں یہاں پہ اس کے اوپر لگا دی ہے تاکہ اس پوائنٹ کو اور یہاں پہ جو بینڈ کرنا ہے ان دونوں کو میں سینٹر اس کا ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے میچ کر سکوں تاکہ جب اس کو بینڈ کروں تو یہ پراپر جو ہے وہ بینڈ آئے اس میں جو اللہ اب ہم نے دیکھیں بلکل سیمپل سا ایک اڈا بنا لیا ہے اور یہ دیکھیں یہ اس کے ساتھ اس میں موومنٹ بھی موجود ہے اور اس کے نیچے جو ہے اپنے جگہ کو بہت اچھے سے ساپ کر لینا ہے کیونکہ اس کو پلیٹ آئے گی تو وہ خراب نہیں ہو سکتی ہے اگر گند ہوا تو اب دیکھیں یہ اس میں اتنی پلی میں نے رکھی ہے اور اس میں دیکھیں یہ پلیٹ ہے تو اس پلیٹ کو جو ہے وہ پہلے یہ والی سیڈ کو ہم بینڈ کریں گے کیونکہ یہاں پہ یہ پائپ ہیں تو اگر ہم بعد میں کریں گے تو یہ پھر ہمیں تنگ کریں گے تو اس لئے میں پہلے یہ والی سیڈ جو ہے وہ پہلے بینڈ کروں گا اب یہ والا پائپ ہے تو اس کو دیکھیں میں باہر کی طرف سیدھا کر سکتا ہوں تھوڑا سا میں نے باہر نکال دیا تاکہ مجھے یہ پرشان نہ کریں اب باقی یہ پائپ جو ہیں یہ تمہاری مجبوری ہیں یہ ادھر ہی کریں گے اس کو کچھ نہیں کر سکتے اب اس کو کیا کریں گے ہم دیکھیں اس طرح سے اور یہ دیکھیں ہمارا بینڈ چونکے اس طرف کو آنا ہے تو ہم نے اس طرف کو اس کو ڈال دینے نیچے اب یہاں پہ دیکھیں ہم نے اس کو کافی زیادہ ٹائٹ کر دیا ہے لیکن ابھی بھی تھوڑا لوس ہے اس میں تو تھوڑا تھوڑا سا ہم ٹائٹ کریں گے تاکہ یہ پائپ جو ہے اس کے کسی بھی صورت میں جو ہے وہ خراب نہ ہونے پائیں اب یہاں پہ دیکھیں میری یہ لیول اور اس کا لیول کچھ بہتر ہے تو میں اس کو میز کے حساب سے تھوڑا سا اس کو رائٹ اینگل میں کر لوں گا اب یہاں سے میں ناپ لوں گا تو یہ تقریباً تھرٹی ٹو اور اسی طرح سے یہ بھی تھرٹی ٹو اب دیکھیں یہ میں نے ایکل کر دیا ہے اب بینڈ مارنے کے لیے یہ ریڈی ہے اب یہاں پہ ایسا ہوگا کہ جب میں اس سائر کا ویپریٹر کو بینڈ ماروں گا تو یہاں پہ یہ نیچے دیکھیں پائپس ہیں تو ان پائپس کو بینڈ نہیں مارنا ہے یہ اسی طرح سیدھے کے سیدھے رہیں گے موسیقی آپ دیکھیں ہمارا جو سینٹر ہے وہ بلکل پرفیکٹ آیا ہے اور اس کے علاوہ ہر سائز تھا وہ 35 سینٹی میٹر تھا تو یہاں پہ دیکھیں جی تھ Kimberly اور اس طرح سے دیکھیں یہاں پر دوسری سائج وگل پرفیکٹpektی 35 سینٹی میٹر اس وقت یہاں پہ موجود ہیں اور اسی طرح سے جب ہم اس کے ریڈیس کو جو ہم نے جگاڑ اپنا بنایا تھا دیکھیں تو اس کے ساتھ یہ بالکل پرفیکٹی جو ہے وہ دیکھیں ریڈیس جو ہے وہ اس کے ساتھ موف کر رہا ہے اس سے پہلے جو بینڈ میں نے مارا ہے تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ لائن جو ہے وہ اس کے نیچے جائے گی لیکن اس طرح سے بینڈ جو تھا وہ بہت جن کے ڈیفرنٹ آ رہا تھا تو اس لیے لائن جو ہے میں نے اس وقت یہ دیکھیں اپنے اس جگاڑ کے حساب سے باہر رکھی ہے تو میں اس کو باہر رکھوں گا کیونکہ پھر میرا جو ہے وہ بلکل سینٹر برابر آتا ہے ادروائز میرا سینٹر جو ہے وہ برابر نہیں آتا ہے اب یہاں پہ دیکھیں یہ سائز جو ہے یہ مجھے کتا چاہیے تھا 44.5 تو یہ دیکھیں جی یہ تقریباً یہ 44.2 سامتھنگ ہے تو یہ وہاں پہ جب اس کو فٹ کریں گے تو تھوڑا سا ایڈیٹس کر سکتے ہیں اس کے بعد جو نیکسٹ ہم نے میئرمنٹ لینی ہے تو وہ دیکھیں ان تینوں پائپ کی جو ہے وہ میئرمنٹ لینی ہے تو دیکھیں میں نے ان تینوں پائپوں کو سیدھا کر دیا ہے اور یہاں پہ میں نے اس کی میئرمنٹ بھی لگ دی ہوئی ہے تو یہ اس کو نیسے لے کے یہاں تک دیکھیں 20 سینٹی میٹر 22.3 سینٹی میٹر اور 24.5 سینٹی میٹر جو ہے وہ ان کا ڈسٹنس ہے اسی طرح سے ہم نے اس چیز کو بھی یاد رکھنا ہے کہ جب ہم نے ہول مارنے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے جی دیکھیں جو فریزر ہے اس کے ہمارے رائٹ سائیڈ پہ جو ہے وہ وہاں سے ہم میئرمنٹ لیں گے اور پھر ہولز کو سٹارٹ کریں گے اور اسی طرح سے دیکھیں جو فریزر ہے اس کی رائٹ سائیڈ سے میں نے سٹارٹ کر کے تو یہاں پہ مارکنگ کر دی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت 20 سینٹی میٹر 22 اور 24.5 سینٹی میٹر ایکوریٹلی میں نے یہاں پہ مارکنگ کر دی ہوئی ہے اب ان ہول کو ماریں گے یہاں پہ لیکن آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو بھی پائپ ہے اس سے دو تین میلی کا بڑا برما جو ہے وہ اپنی استعمال کرنا ہے تاکہ جو ہے وہ پائپ جو ہے وہ آسانی سے بہر کی طرح چلے جائے اور جتنے ٹاپ کارنر میں آپ مار سکتے ہیں موسیقی 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 ایسا ہے کہ یہ ویپریٹور اندر نہیں جارہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے جو پوائنٹس ہیں بالکل فکس ہیں یہ دیکھیں اس سیٹ سے بھی اور اس سیٹ سے بھی یہ دیکھیں اور اس طرح سے یہ اندر کی طرف نہیں جائے گا اب اس کی کیا وجہ ہے وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں لیکن آپ کو یہاں پہ یہ دیکھیں دو مارک میںیں ذرا آ رہے ہیں تو میں نے آلڈیڈیひاں پہ مارکنگ کی ہوئی ہے اسی طرح سے لیف سائیڈ ہے یہاں پہ بھی مارکنگ کی ہے اور یہاں پہ اوپر بھی کی ہوئی ہے لیکن یہ اس وقت نظر نہیں آرہی ہے لیکن یہاں پہ مارکنگ موجود ہے اب سب سے پہلے ہم یہاں پہ کیا کریں گے کہ جو ہم نے بارڈی کے پہ مارک لگائے ہیں تو ان مارک کو ہم ادھر شفٹ کر دیں گے ویپریٹر پہ اب اس کی کیا واجہ ہے کہ ویپریٹر جو ہے وہ اندر نہیں جا رہا تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ شل فولڈر جو ہے یہاں پہ لگیوں میں ہے اس سائیڈ پہ بھی اور یہ دیکھیں اس سائیڈ پہ بھی تو اس کے لیے دیکھیں میں نے آلڈی مارکنگ کی ادھر کر دی تھی تو اب کیا کریں گے کہ ویپریٹر کو اس کے مطابق سٹ کریں گے تو اب کیا کریں گے تو اب کیا کریں گے اس ویپریٹر کو یہاں پہ انسٹال کرتے ہوئے تھوڑی بہتی پرابلمز آ رہی ہیں لیکن میں ان کو ساتھ ساتھ حل کر رہا ہوں لیکن اس کی ویڈیو میں بنا نہیں پا رہا اس لیے کہ پھر ٹائم بہت زیادہ ویڈیو لمبی بھی ہو جائے گی اور میرا ٹائم بھی شورٹ ہے تو دیکھیں یہاں پہ مجھے ضرورت کے مطابق اس کو کٹنا پڑے گا اسی طرح سے اندر سے ہی میں نے دیکھے یہاں پہ ضرورت کے مطابق اس پیس کو کٹ دی ہے تو اگر آپ بھی یہاں پہ انسٹال کر رہے ہیں تو ضرورت کے مطابق جو ہے وہ چھوٹا موٹا جو ہے وہ چینجز کر کے تو یہاں پہ اس کو انسٹال کریں موسیقی 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 میں نے مارک کر دی ہے تو یہ سینٹر پوائنٹ ہے اس کا اب کیا کریں گے کہ ان دونوں پائپ کا سائز لے لیں گے کہ ان کی دوری کیا ہے تو آسانی سے جو ہے وہ اس پلیٹ کا جو ہے وہ سینٹر نکلائے گا اب ان پائپ کا جو سینٹر ہے وہ تقریباً چار سینٹی میٹر ہے تو چار سینٹی میٹر کو میں نے ہاف ہاف ڈیوائیڈ کر دی ہے اور یہ دیکھیں جی میں نے مارکنگ کر دی ہے اب میں آرام سے جو ہے وہ ہولز یہاں پہ کر سکتا ہوں ہاں موسیقی 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 اب اس کے پائپ کے کنیکشن کو سمجھیں گے تو دیکھیں یہاں پہ ہوتا کیا ہے کہ پہلے کیپل acontec Sahara육 یہاں پہ آکر کھلتی ہے تو پائپ آتا ہے تو گھوم گھوم آکر دیکھی یہ سارا اس طرف کو جا رہا ہے اس طرف کو گیا اور پھر نیچے آ رہا ہے یہ دونوں پائپ نیچے آ رہے ہیں دیکھیں یہ دو پائپ نیچے آ رہے ہیں تو دونوں سے گھومتے ہوئے دیکھیں نیچے آ گیا اس طرف سے گھوم کے گھوم کے اس طرح سے گھوم کے یہ دیکھیں گھوم کے پھر جو ہے یہ دیکھیں دو پائپ جو ہیں اس طرف کو جا رہے ہیں اوپر کو جھوڑ گئے ہیں اپس میں آکے جھوڑنے کے بعد دیکھیں یہاں پہ آ گیا یہ پائپ اور یہ دیکھیں یہاں پہ پائپ جو ہے وہ اب نیچے کی طرف جا رہا ہے تو یہ جو ہوگا یہ سب سے پہلے کیا ہوگا جو ہمارے پاس یہاں پہ ریفیجریٹر ہے اس کے دیکھیں رائٹ سائیڈ پہ پہلے آئے گا جو رائٹ سائیڈ کا پائپ ہے دیکھیں یہاں پر اس میں آئے گا پھر گھوم گھما کے گیس جو ہے وہ یہاں سے جائے گی اور اس پائپ میں آ جائے گی اور یہ جو ہوگا اس کا ریٹرن پائپ ہوگا پھر یہی پائپ جو ہے وہ اوپر آ کے دیکھیں یہاں پر دیکھیں یہ جو دوسا سیکنڈ نمبر کا پائپ تھا اس کے ساتھ جھوڑ جائے گا اور جھوڑنے کے بعد دیکھیں گھوم کے دوبارہ سے پھر سے ویپریٹر میں گھومے گا یہ دیکھیں یہ گھوم رہا ہے پائپ گھوم کے اور یہ دیکھیں یہاں پر آ گیا اور یہاں سے پھر یہ دیکھیں پورا جو ہے وہ بیک کا جو ویپریٹر ہے وہ یہ کول ہوگا اور اس کے بعد یہ دیکھیں یہ پائپ ادھر آ جاتا ہے ادھر آ جاتا ہے اور یہ دیکھیں ادھر آ جاتا ہے اور یہ دیکھیں جی اس پائپ میں پھر آ جاتا ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے وہ پھر ریٹان پائپ ہے یہ اولا پائپ ہے تو اس کے ساتھ جڑ جائے گا اور یہ جو ہے وہ کمپریسر میں نیچے ریٹان پائپ بن جائے گا می کنید موسیقی 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 کام ہوگا وہ اس کڈنسر کو جو ہے وہ ہم نے یہاں پہ لگانا ہے کیونکہ اس جگہ پہ کافی زیادہ ہمیں گیپ دینا پڑے گا تو اس گیپ کے لیے ہمیں جو ہے وہ یہاں پہ سسٹم لگانا پڑے گا تو تب ہی جا کے جو ہے وہ کڈنسر ہم یہاں پہ انسٹال کر سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں اب یہاں پہ تقریباً تمام چیزیں جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہیں اور اس وقت دیکھیں یہ سسٹم جو ہے وہ مکمل طور پہ سیٹ ہو گیا ہے اب جو ہے ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کا ویکیوم سسٹم آن کر دیتے ہیں تاکہ سسٹم کو ہم ویکیوم کر لیں اب سسٹم دیکھیں کافی حد تک جو ہے وہ ویکیوم ہو چکا ہے مائنس 30 پہ جا چکا ہے اور اس کو اب ہم بند کر دیتے ہیں ویکیوم پمپ کو لیکن اس سے پہلے کیا کریں گے کہ اس کے وال کو بند کر لیں گے ابھی وال کو میں نے بند کر دیا ہے اور ساتھ ہی ویکیوم پمپ کو بند کر دیتے ہیں اور اس وقت سلینڈر کو میں نے جو ہے وہ سکیل کے اوپر رکھ دیا ہے اور اس کا وزن جو ٹوٹل ہے اس وقت دیکھیں پائپ پائپنٹ نائن سکس زیرو ہے کیونکہ بعد میں جو ہے وہ جب ہم اس پہ پائپ لگا دیتے ہیں تو اس کا ویٹ جو ہے وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے تو پہلے سے ہم ریکارڈ رکھ لیتے ہیں اب اس کے سلینڈر کو کھول دیتے ہیں اور وال سے جو ہے وہ اس کو پرچ کر لیتے ہیں ہوا کو ہم نے نکال دی ہے سکیل کے اوپر رکھ دیتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہم یہ کیا ویٹ دکھاتا ہے یہ دیکھیں یہ تقریبا سیکس پوائنٹ سیون زیرو کچھ دکھا رہے تو ہم چلیں گے اپنے پہلے ویٹ کے حساب سے آپ دیکھیں ویکیوم کو ہم کریک کر لیں گے تو میں اس کو کھول دیتا ہوں اور یہ 30-40 گرام جو ہے وہ ہم چارج کر دیں گے سسٹم میں آپ کچھ دے کے لیے ویٹ کریں گے کیونکہ اس میں جو ہے لیکوڈ بھی گیا تھوڑا سا تو اس کے بعد پھر سسٹم کو ہم آون کریں گے اب فریج میں جو ہے وہ گیس چارج مکمل ہو چکی ہے اور تقریبا ہم نے جی اس وقت اس میں 210-15 گرام جو ہے وہ میں نے چارج کی ہے اور باقی کی جو 15 گرام ہے وہ ہوا میں ڈسچارج ہو گئی ہے اب اس وقت جو سسٹم ہے وہ بہترین کام کر رہا ہے 1.3 جو امپیر سے ہے سسٹم دے رہا ہے اور زبردست پولنگ ہو رہی ہے اس سے پہلے کہ میں آپ کو فریج کی پرفارمس دکھاؤں اس سے پہلے کیا کرتے ہیں ہم کہ یہاں پہ گیس کو جو ہے وہ لوگ کر لیتے ہیں تاکہ یہاں پہ ہمارا جو کام ہے وہ فنگ فینش ہو جائے اب بریزنگ کرنے سے پہلے جو ہے وہ ریفیجیریٹر کو بند کر دیں گے اب پرفارمس وائز ریفیجیریٹر جو ہے وہ بہت بردست کام کر رہا ہے اور اس وقت دیکھیں بہت اچھے سے اس کا جو نیٹ کام بھی ہو گیا ہے اور اسی طرح سے میں اس کی آپ کو پرفارمس بھی چیک کرواتا ہوں اور یہ دیکھیں اس وقت جو ہے وہ سسٹم تقریباً مائنس سیونٹین پوائنٹ ایٹ ڈگری جو ہے وہ اس کا فریزر کا ٹمپریچر ہے میں آپ کو فریزر میں چیک کرواتا ہوں دیکھیں جی اس وقت یہاں پر بہترین کولنگ جو ہے وہ سسٹم میں ہو رہی ہے اور زبردست کول ہے اور اسی طرح سے دیکھیں ریفجریٹر بہترین نیچے سے کول ہو چکا ہے اور اس کے ویپریٹر پر دیکھیں اس وقت بہترین آئس جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے بہترین آئس جو ہے